کفر سے نفرت واجب غور سے سننا جملہ پھر نہیں کہنا ہے خبر نہ ہوئی کفر سے نفرت واجب تافر سے نفرت حرام کفر سے نفرت واجب ہم کیا کرتے ہیں کفار سے نفرت کرتے ہیں کفر سے نفرت نہیں کرتے کوئی کہے گا یہ تو انظام لگا دیا ہم تو کفر سے نفرت کرتے ہیں اگر کفر سے ہم نفرت کرتے ہیں تو ہمارے ڈریسنگ کفار جیسی کیوں ہے ہم شیو کیوں کرتے ہیں یہ ویلنٹائن ڈے نیوئیل ڈے یہ جناب برتھ ڈے یہ پھلکتا نہیں کون کون سے ڈے 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 حضرت فرماتے تھے یہ برتھ ڈے یہ نیوئیر ڈے اور کرسمس ڈے فرمایا یہ ڈے ڈے کیوں مناتے ہیں فرمایا جبکہ آدمی زیادہ کھا لیتا ہے تو پھر اس کے میں سے آواز آتی ہے ڈے 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 تو یہ ہر کفار کی چیز کو کھانا شروع کر دیتے ہیں جو برتھ ڈے کرتے ہیں ڈے ان کے بعد پرچہ آ جائے آتے 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 بریکنگ نیوز پا یو نیچے لکھاؤ کہ آپ کا بیس دن کے بعد ڈپارچر ہے یہ سالگرہ منائے گا مہم بچیوں کو بھجائے گا کیپ کٹے گا کیا کرے گا جا کے بیٹھ کے اللہ میری عمر بڑھا لے اب کیوں نہیں کرتے برتھ دے بھائی کہتے ہیں صاحب ہم برتھ دے نہیں کرتے یہ ہمارا سال جو گزرا ہے خیر کے ساتھ اس کی خوشی منا رہے ہیں میرے دوش قرآن پاک سے خوشی کا پتا کرو نا کیا ہے شکر کیا عدا کر رہے ہیں پتا کرو لقد نصرتم اللہ ببدر وانتما ذلا فتقوا اللہ لعلکم تشکرون اے صحابہ وہ وقت یاد کرو جب بدر کے میدان میں تم کمزور تھے ہم نے تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد کی فتقوا اللہ اللہ سے ڈرو گناہ چھوڑو یہی شکر گزار بندے ہیں آپ تو شکر گزاری کے بجائے جو بیلون غبارے پھاڑ رہے ہوں اور کفار کی طرح نکل کر رہے ہوں مرد عورت ساتھ بیٹھے تالیا مار رہے ہیں پھوکے مار رہے ہیں عورتوں کے بعد ستر میں ستر کھلا ہوا ہے گناہ کبیرہ کر رہی ہوں یہ کہاں سے آگیا ہے تمہارا یہ کونسا شکر ہے جس میں گناہ کبیرہ ہو رہا ہے یہ سب نکل اس میں ایک نکل مفتی تقیع عثمانی صاحب دامت برکاتم شیخ الاسلام کی کتاب حضر کی ذکر و فکر حضر مفتی محمد تقیع عثمانی صاحب دامت برکاتم کی ایک تحریر پڑتا ہوں فرمایا کہ مغرب کی بے سوچے سمجھے تقلیب کے شوق نے ہمارے معاشرے میں جن رسموں کو رواج دیا ہے رسم کا مطلب بھی نہیں معلوم یہ بھی بتاؤں آپ کو رسم اور بدت قبرستان کا نہیں جوزت کا راستہ ہے خود اپنے موں سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ رسم ہے مہندی مائوں سہرہ بندی یہ جناب مکس گیدرنگ بچی کا کھانا سنت میں ثابت نہیں ولی میں کوئی فرض سمجھنا اور جناب یہ رسومات کرنا پیسوں کا اس گھر میں چار جوڑے بھیجوا دیئے سب کو لفافیں دے دیئے یہ سب رسمیں اور رسم کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے آج کوئی بڑے سے بڑا چیمپئن جس نے مفتی صاحب سے مضبوط تعلق نہ ہو اللہ والے سے مضبوط تعلق نہ ہو رسم کا بتا دو ذرا یہ منگنی یہ دن پکے کرنا اس کی دعوتیں کرنا یہ سب کی سب رسمیں ہیں اور اس کو فرض سمجھ کے کیا جاتا ہے نہ کر کے دکھاؤ اگر کوئی کہہ کہ ہم فرض نہیں سمجھتے ہیں نہ کر کے دکھاؤ ایک آدمی حضرت تھانویر امتلا لے کے پاس آیا کہ میری بیوی بہت تنگ کر رہی ہے ایک دعوت میں گھنا ہے اور وہاں حکم ہے لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحضور واجانہ جائز نہیں ہے بعض ایسے چالا کے میرے پاس پون آیا کہ ہمارے یہاں مہندی ہے مرد الگ ہیں عورتیں الگ ہیں ڈول باجہ کچھ بھی نہیں ہے فوٹوگرافی بھی نہیں ہے صرف کھانا ہوگا یہی تو رسم ہے اور آپ چکر بازی دے رہے ہیں مہندی خود رسم ہے مائوں خود رسم ہے اور ہندووں کی رسم ہے بیشتی دیور میں کھوڑنے آپ یہ منگنی کیا ہے وعدہ ہے اور اس پر یہ دعوت میں شریک ہونے والا اتنا ہی مجرم ہے جتنا دعوت دینے والا آؤ میرے پاس آگر فتوہ لو آپ ایک فتوہ نہیں انشاءاللہ چھے سے فتوہ ہوں گے کہ رسم گناہ اور بدت اور ابھی آگے حدیث پاک بھی آئے گی غور سے سنیے گا وہ یہ سب میں جو ان کی تعداد بڑھاتے ہیں حدیث پاک میں وہ ان کے ساتھ ان کا معاملہ ہوگا جو تعداد بڑھانے والا اور جس کون کی نکل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا یہ ویلنٹائن ڈے وغیرہ کس کی نکل ہے یہ کفار کی نکل ہے یہ یہ رسم کو ایک کہا تو حضرت حانوی رحمت اللہ سے کہا کہ حضرت میری بیوی زد کر رہے یا مان نہیں رہی ہے تو حضرت مجدد نے فرمایا کہ آپ اپنے بیوی سے کہو کہ ٹھیک ہے آپ بھلے دعوت میں جاؤں تو کہا حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے ہیں آپ خود منع کرتے ہیں اور ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ میں بیوی سے کہوں کہ دعوت میں جائے گناہ والی دعوت میں حضرت نے فرمایا پوری بات سنو آپ بیوی سے کہو کہ آپ دعوت میں جاؤں لیکن شرط یہ کہ جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے اسی کپڑوں کے ساتھ جاؤں کہ حضرت فائدہ فرمایا فائدہ خود معلوم ہو جاگر جاؤں بیوی کے پاس آیا کہ آپ یہ دعوت گناہ والی میں آپ شریک ہو لیکن شرط یہ کہ یہی لباس پہن کر جاؤں کہیں تو پھر تو میں نہیں جاؤں گی اس کا مطلب تمہیں کپڑے دکھانا ہے نا جا کر حضرت مفتی سکھر بھی صاحب کا کتاب پڑھئے دامت برکا تم کا جا کر حضرت اتھانوی رحمت اللہ علیہ کی اتنی بڑی کتاب ہے اسلامی شادی اور ذرا بیس سفے سمجھ کر مجھے بتا دیں میں مان جاؤں گا آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا ہمیں کیوں حاصل میں رکھوں کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا بریانی کھلا دوں گا انشاءاللہ اسلامی شادی کے بیس سفے مجھے سمجھ کے میں بتاؤں گا یہ سمجھ کے مجھے بتاؤ دیکھتا ہوں کیسے سمجھتے اور پڑھتے جائیں گے روتے جائیں گے کہ اللہ اکمار ہم اتنے گناہوں میں دھوڑے ہیں حضرت مجھے پر فرماتے تھے منگنی چھوڑی قیامت ہے شادی بڑی قیامت ہے یہ اس کو یہ دو اس کو یہ اور اس کو فرض سمجھا جا رہا ہے نعوذ باللہ یہ رسم اور رواج کا حضرت مفتی تقییس مانی صاحب فرمارے ہیں کہ انہی میں سے ایک رسم اپریل پھول منانے کی رسم بھی ہے اس رسم کے تحت یکم اپریل کی تاریخ میں جھوٹ بول کر کسی کو دھوکا دینا اور دھوکا دے کر اسے بے اکوب بنانا یہ اپنے آپ کے بے اکوب بنانا ہے نہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے بلکہ اسے ایک کمال قرار دیا جاتا ہے تفصیل زیادہ میں ضروری ضروری ہیڈ لائن پڑھوں گا اس کے نتیجے میں بعض اوقات لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں کہ انہیں کسی صدمے کی جھوٹی خبر سنا دی جس سے سننے کتاب نہ لاکر زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے یہ رسم جس کی بنیا جھوٹ دھوکے اور کسی بے گناہ کو بلا وجہ بے اکوب بنانے پر ہے اخلاقی اعتبار سے تو جیسی کچھ ہے ظاہر ہی ہے لیکن اس کا تاریخی پہلو بھی ان لوگوں کے لیے انتہائی شرمناک ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقدس پر کسی بھی اعتبار سے ایمان رکھتے ہیں اس رسم کی ابتداء دوستوں کو بھیجنا چاہیے یہ اس رسم کی ابتداء دراصل یہودیوں اور عیسائیوں کے بیان کردہ روایات کے مطابق خود انہوں نے ہی روایت کیا ہے یہودیوں اور عیسائیوں نے اور آج باپ خود پیشہ دے رہا ہے کہ جاؤ ویلنٹائیٹ بناو جوان بیٹی کو جہاں فائی بسر ہوتل میں کمرہ بھی بھگ کر کے سہلیوں کے ذات رہو تم کس کی نکل ہے یہ آگے حدیث باپ سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی ان کی روایت کے مطابق یکم اپریل وہ تاریخ ہے جس میں رومیوں اور یہودیوں کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمسکر اور استہزہ کا نشانہ بنایا گیا موجودہ نام نہات انجیلوں میں اس واقعے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں لوکا کی انجیل کے الفاظ یہ سنیے گا ایسا شرم آئے گی یہ سن کر رونا آئے گا بلکہ پرانا ہم نے کیا اس پرانا معافی مانگیں گے یہ پرانا کر چکے جس کی معافی مانگ چکے پھر دوبارہ دل جائے گا کہ ہم معافی مانگیں اور جو ان رسموں کو اجاز کرتا ہے یہ شادیوں میں گانا بجانا مہندی مائیوں سہرہ بندی شادیوں سے پہلے کی دعوتیں اور پھر جوڑے پھر پہی سے پھر اس کو فرض واجب سمجھنا جو ابتداء کرے گا سبتہ گناہ اس کی کھوپڑی پر آتا رہے گا جو نام نیاد انجیل کے الفاظ یہ ہیں اور جو آدمی اسے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیے ہوئے تھے اس کو ٹھکے میں اڑاتے اور مارتے تھے اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس کے موہ پر تمہچیں مارتے تھے اور اس سے یہ کہہ کر پوچھتے تھے کہ نبوت یعنی اعلان سے بتا کہ کس نے تجھ کو مارا اور تانے مار مار کر بہت اور باتیں اس کے خلاف کہیں یہاں تک کہ جلد نمبر اور پیج نمبر بھی لکھا ہوا ہے چونکہ یہ واقعہ یکم اپریل کو پیش آیا تھا اس لئے اپریل فول کی رسم درہ کی کر ان شرمناک واقعے کی یادگاہ ہے اللہ کے دشمن کرتے ہیں یہ رسم آخر میں حدیث پاک بھی سنیے گا جس کی ترسیل کی امت نہیں ہے الفاظ نہیں ہے اس کے ادائی کے لئے جو حدیث پاک میں عرض کرنے لگا ہوں یہ ویلنٹائن ڈے میں کیونکہ ہماری بیٹیاں جوان دے پردہ جینس پینٹ شرٹ بال کھلے ہوئے حضرت فرماتے تو تمہارے موں میں زبان نہیں ہے کہ ان کو بٹھا کر حلوہ کھلا کر دعوت دے کر بٹھا کر رکھو بیٹا یہ لباس کفار کا ہے جس کون کی نکل کرے گا اس کے ساتھ اس کا بیٹا تجھے ایک دن میں کتنے نامحرم دیکھتے ہوں گے تیری آنکھوں کی زنا ایک دن میں کتنے ہیں جتنے مرد تجھے دیکھیں گے سب کی لانت بدعا تجھے لگے گی تیری زندگی تلخ ہو جائے گی دیکھ بیٹا اللہ کیا فرما رہے ہیں حدیث پاک کیا کہہ رہی ہیں لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں ایک دن آئے کا لڑکوں کے ساتھ جوب بھی کریں گی اور ابھی تو میں الحمدللہ اللہ تعالی جہاں مجھے بھیجتے ہیں وہاں سے خبریں آتی ہیں کہ کچھ برسوں سے مسلمان بیٹیاں بغیر محرم ہو یا نہ ہو بغیر محرم کے شرع سفر نہیں کر سکتے گناہ ہے بغیر محرم میں دوسرے ملکوں کے پاس جا کر ہسٹلوں میں رہ کر اور وہاں نوکریاں کر کے یہودیوں کے ناز اٹھا رہی ہیں عیسائیوں کے ناز اٹھا رہی ہیں اور باپ کو ڈالر اور دھرم اور دینار مل رہے ہیں اببہ خوش ہو رہے ہیں شور صاحب بے آیا خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے مل رہے ہیں جوان جوان بیٹیاں کست لباس ننگا لباس عدیس پاک میں ہیں یہ عورتیں قیامت کے دن ننگی عورتوں اٹھائی جائیں گی بال عورتوں کے سطر میں ہیں اب بچپن سے تو ہمیں پہنا رہے ہیں جینس پینٹ اور شٹ ابھی بچیاں ہیں ابھی بچیاں ہیں بچپن سے پہنا رہے ہیں چڑھی اور اب یہ بڑی ہو کی کیا میری آپ کی بات مانیں گی کیا فرمایا کہ یہ رسم یہودیوں نے جاری کی اور انس کا منشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تظہیر کی ہے اب جو تفصیل حضرت فرما رہے ہیں اس کا تفصیل کا محقہ نہیں ہے فرمایا لیکن مندرجہ بولا تفصیل سے یہ بات ضرور واضح ہوتی ہے کہ خواہ اپریل فول کی رسم ہو دینست نامی دیوی کی طرف منصوب ہو رہا ہو یا اسے ماد اللہ قدرت کے مزاق کا رد عمل کہا جائے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزاق اڑانے کی یادگار ہو ہر صورت میں اس رسم کا رشتہ کسی نے کسی توہم پرستی یا کسی گستاخنہ نظریہ یا واقعے سے جھڑا ہوا ہے اور مسلمانوں کے نکتہ نظر سے یہ رسم مندرجہ زیل بدترین گناہوں کا مجموع ہے ایک گناہ پر ایک گھنڈے کا بیان ہے نمبر ایک جھوٹ بولنا نمبر دو دھوکہ دینا نمبر ایک جھوٹ بولنا نمبر دو دھوکہ دینا نمبر دو دھوکہ دینا یہ ویلینٹائن ڈے کی انتہا ابتداء حرام اور انتہا زنا تک جاتا ہے اس کے بطا کی منزلیں سب ختم ہیں دوزخ پر جس کی ابتداء و غلط کیسے صحیح ہو اس کی انتہا جس ابتداء کی فلم اور نیت اور کیبل آپ کو پتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ گناہوں کی وجہ سے رزق تن ہو جاتا ہے گناہ تو کر رہے ہیں ہم لوگ اور پھر تاریز وزیفہ بتاؤ وزیفہ بتاؤ وزیفہ کے ٹرک بن گئے خشکی چڑ گئی ہر باپ نے غصہ کر رہے ہیں اپنے اولاد پر ظلم اپنے ماں باپ پر ظلم اپنے بیوی پر ظلم ساس بھو پر ظلم بھو ساس پر ظلم کیسے زندگی تے ہوگی پڑھو سیوں پر ظلم جود غیبر حرام ملاور اور کیا ہے اب فلاہ ایسا کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے نا اللہ پر اس سے پوچھے گا اس کا الٹا اس کو حقیر سمجھ رہا اس نے گناہ الک تو جناب نمبر تین دوسرے کو عذیق پہنچانا نمبر چار ایک ایسے واقعے کی یاد منانا جس کی اصل یا تو بت پرستی ہے یا توہم پرستی ہے یا پھر ایک پیغمبر کے ساتھ گستا خانہ مزاق ہے اب مسلمانوں کو خود فیصلہ کرنا چاہیے آیا یہ رسم اس لائق ہے کہ اسے مسلمان معاشروں میں اپنا کر اسے فروخ دیا جائے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے معقول میں اپریل فل منانے کا رواج بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اب ہر سال کچھ نہ کچھ خبریں سننے میں آ رہی ہیں نیوئیئر نائٹ ہو گئی یہاں تک کہ اب ہولی کی اجازت مل گئی اب بچے اور جوان ہولی ہے کیا اچھا وہاں منائی جاتی ہے چھوٹی ہے چلو ہم بھی جائیں اس لیے ہی ہے تاکہ ہم مسلمان نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ حرکت کر کے ایمان سے نہ خارج ہو جائے ہم لوگ دبائی میں تو ہے دبائی میں تو ہے اگر پرسو میرے دوست کا فون آیا نیا مسلمان ہے یقین کریں انس کی بات سن کر اپنی لئے شرم آتی ہے کہ یہ کتنا آگے بڑھ رہا ہے میرا کیا حال ہے کہ شیخ ہمارے کمپنی میں فیر ویل پارٹی ہے اور مجھے بلایا ہے بڑے بڑے افسران نے اور پھر مجھے فون کیا وہاں شراب بھی ہوگی گندہ ناچ بھی ہوگا ہر ایک اپنے بیوی کو لائے گا بیوی کو لانا ضروری ہے اور ہندو بھی کرسن بھی مسلمان بھی میں نے کہا بھائی آپ کی نوکری کا خطرہ ہے آپ کا کوئی آگے پیچھے ہے نہیں مفتی صاحب سے پوچھ لیا آپ ایسا کرو شکل دکھا کر کسی سے بھاگ آؤ اور روانی بیمار تو سب ہیں آپ اپنی بیوی کے بیماری کا ذکر کر دو اور مفتی صاحب نے فرمایا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا الحمدللہ الحمدللہ چند گھنٹے کے بعد رات کو کل رات کو بارہ ساڑھے بارہ بجے پون آیا کہ شیخ اللہ نے مجھے بچا لیا میں گیا پندرہ منٹ میں سی او کو شکل دکھائی اور اس کو کہا میری بیوی بہت طبیعت ناساز میں جا رہا ہوں مسلمان شراب پی رہے ہیں ان کی بیوی اور بیٹیاں ساتھ میں ہیں اور کیوں نیٹ اور کیبل نے تباہ کر دیا دنیا کی ترقی سمجھ میں آتی یا آخرت کی ترقی سمجھ میں نہیں آتی آپ سنیئے فرمایا کہ بعض لوگوں نے اپریل فول منایا جو لوگ بے سوچے سمجھے اس رسم میں شریک ہوتے ہیں وہ اگر سنجدی سے اس رسم کی حقیقت اصلیت اور اس کے نتائق پر غور کریں گے تو انشاءاللہ اس سے پریس کی اہمیت تک ضرور پہنچ جائیں گے اب جو ویلنٹائن ڈے بیٹیاں مناتی ہیں پلے کالیت کے جکر میں مرے صاحب کے دفتر میں سہلیاں موڈرن تیچر موڈرن دیکھ رہے ہیں لڑکے لڑکیاں کیسی بےہایا کر رہے ہیں اب ان کو کیا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کریں یا لڑکے کے ساتھ چلی جائیں کوچنگ سینٹر میں اور فارم آسوس میں چلی دیا دفتر کی طرف سے انہیں کیا کیونکہ بچپن سے ہم نے خود ان کو یہی چیزیں تو سکھائی